اقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سمل سمل کر چلو جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں واپسی کا کوئی سوال اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو تو یہ بات جو ہے من الناس من یعبداللہ علی حرف انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے فَإِنْ أَسَا وَهُ الْخَيْرُ نِتْمَانَّ بِهِ اگر خیر رہے خیریت رہے مال بھی ملے کوئی خطرہ بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو مطمئن رہتا ہے وَإِنْ أَسَابَتُ وَفِتْنَةٌ چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ اب سورہ عنقبوت کی آیات سنیئے وہ میں نے تلاوت کی تھی شروع میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا وَآمَنَنَا بِاللَّهِ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتو دیتے ہیں کہ ہم ایمان اللہ پر چشم تصور سے دیکھئے بلال کی جگہ فرض کیجئے کوئی کمزور سا آدمی ہوتا دلمیل یقین کہتو اس نے بھی دیا شوق میں آکر اشدو اللہ الہ الا اللہ وَشدو اللہ محمد رسول اللہ اور اب جو شروع ہوئی پٹائی تو گھور آ گیا یہ تصور کر سکتے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَنَا بِاللَّهِ فَإِذَاءُ اُوزِيَ فِي اللَّهِ پھر جب اسے اللہ کی وجہ سے ایزاء پہنچائی گئی جعلا فتنة الناس کا عذاب اللہ تو اللہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے ہمت جواب دے گئی پاؤں کاف رہے ہیں معافی مانکے نکلتے ہیں کہ نہیں جیلوں سے واپس جوش میں آ گئے کسی تحریک میں اس وقت تو چلے گئے اور چند دنوں کے بعد وہ جوش نشا تو ہرن ہوا اور اب معافیہ لکھ لکھ کے باہر آ رہے ہیں یہ ہمارے ہوتا رہا ہے تو یہ جو نقشہ ہے اس کو کھیج کر کہا قرآن نے وَلَاِنْ جَا نَسْرُمْ مِنْ رَبِّكْ اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے فتح حاصل ہو جائے مالِ غنیمت ہو تو یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ تو یہ لازمان کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے ہم بھی تو جسے کہتے ہیں ہماری عام کہاوت میں لڑائی کے وقت سب سے پیچھے بھاگنے کا موقع ہو تو سب سے آگے اور اگر مالِ غنیمت کی تقسیم ہے تو آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی تھے اس وقت وہ بچ بچ کر کہیں کونوں قدروں میں کڑے ہیں جان جا فروشی سر فروشی کے لیے تیار نہیں لیکن وَلَيْنْ جَا نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَا اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا بَعَكُمْ وہ لازمان کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَعْلَمَ بِمَا فِي سُدُورِ الْعَالَمِينَ تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَا فِقِينَ اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے حقیقی مومن اور کون ہے منافق یہ ہے منافقانہ کردار یہ ہے کہ جس کا پورا جینیسس کس طرح وہ وجود میں آتا ہے قرآن میں کھول دیا یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ نسا میں ملے گا یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ احزاب میں ملے گا یہ نفاق ہے جس کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن مجید کی سورہ منافقون ہے جس کا نام ہی ہے سورہ منافقون جو گیارہ آیات پر مشتمل ہیں غیر شعوری نفاق کی ایک قسم یہ ہے اور یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اس کا سارا تعلق ایک انقلابی تحریک کے ساتھ ہوگا تحریک نہیں ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں لیکن جب کوئی انقلابی تحریک اسلام ایک انقلابی تحریک کی شکل میں غلبے کی جد و جہد کی صورت میں جب آگے بڑھے گا تو یہ کیفیات جیسے پہلے پیدا ہوئی آج بھی پیدا ہوں گے کہ کچھ کم ہمت لوگ آ تو جائیں گے ساتھ لیکن پھر ساتھ چل نہیں سکیں گے جب چل نہیں سکیں گے تو اگر تو وہ اعتراف کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے تو منافق نہیں کہلائیں گے صرف کمزور لوگ کمزور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کیا لیکن جہاں جھوٹا بہانہ شروع کیا نفاق شروع جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل دوسری سٹیج اور جہاں ان سچے صادق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں ان پاگلوں کی وجہ سے بے وقفوں کے وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے اب یہ وہ تھرڈ سٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان ہی نہیں اے نبی یہی اصل دسمن ہے ان کو پہچانی ہے ان سے بچئے اللہ ان کو ختم کرے قتل کرے یہ کہاں سے لوٹ گئے دیکھئے کیسی پیاری بات کہی دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا کتنی بڑی بدنصیبی ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا موسیقی موسیقی